اوقاتِ نماز ہیں نماز کا وقت کیا ہے اوقاتِ نماز کے حالے سے پہلی بات ہے اوقاتِ نماز کا کیا حکم ہے نماز کے بارے میں یہ حکم پہلی بات یہ ہے کہ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے سورہ نیسا کی آیت نمبر ایک سو تین میں ارشادِ ربانی ہے اِنَّ السَّلَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا یقیناً ایمان والوں پر نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے اور دوسری بات ہے اوقاتِ نماز کی حفاظت ضروری ہے البقرہ کی آیت نمبر 238 ترمزی کی روایت 100 نمبر پر ابو دعوت کی روایت 362 پر مسلم کی روایت 1465 پر ابنِ ماجہ کی روایت 1256 نمبر پر ہے تو اوقاتِ نماز کی حفاظت ضروری ہے پہلی بات کے ہے نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے دوسری بات ہے اوقاتِ نماز کی حفاظت ضروری ہے تیسری ہے وقت پر نماز پڑھنا واجب ہے ابنِ ماجہ کی روایت ہے 1486 نمبر پر اور مسلم کی روایت ہے 1465 نمبر پر کتنے ہی لوگ ہیں جو وقت دوسرے کاموں میں لگاتے لگاتے نماز کا وقتیں نکال دیتے ہیں تو نماز وقت پر پڑھنا واجب ہے یعنی یہ ناگزیر ہے فرض جو قرار دیا واجب قرار دیا رب نے کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے نماز کو وقت پر پڑھیں گے پھر سوال یہ پیدا ہوتا نمازوں کے اوقات کیا ہیں حضرت ابنِ عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام نے بیت اللہ کے پاس میری دو بار امامت کرائی پہلے دن مجھے زہر کی نماز پڑھائی اس وقت جبکہ سورج ڈھل گیا اور سایہ تسمے کے برابر تھا کہ سورج ڈھل جائے ڈھل جانے کا مطلب ہمارے ہاں ڈھل جانے کا عجیب مطلب ہے یعنی سورج غروب ہونے کو سورج ڈھل جانا کہتے ہیں سورج کا وہ وقت گزر گیا تھوڑا سا سورج اپنے جگہ سے ہٹ گیا تسمے برابر سایہ ہو گیا تو ایسی صورت میں نماز ادا کی جائے گی یہ پہلا وقت ہے زہر کا اور اثر کی نماز پڑھائی جب اس کا سایہ اس کے برابر ہو گیا یہ پہلا وقت ہے اثر کی نماز کا اسی طرح سے مغرب کی نماز پڑھائی جس وقت کے روزہ دار روزہ کھولتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم روزہ کے لیے کس وقت کو پریفرنس دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے کہتے لاؤ ہمارا شربت اور ابھی یعنی روشنی ہوتی تھی دن چمک رہا ہوتا تھا یہ سورج غروب ہونے کا جو وقت ہوتا ہے بلکل اس وقت ایسا ہوتا ہے کہ ابھی بلکل دن پوری طرح واضح ہوتا ہے تو این سورج غروب ہونے کا جو وقت ہے وہ مغرب کا وقت ہے جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو اس وقت انتظار نہیں کیا جائے گا یہ مغرب کا وقت ہے ابتدائی اور یہی روزہ کھولنے کا وقت ہے اور عشاء کی نماز پڑھائی جبکہ شفق سرخی افق سے غائب ہو گئی اور فجر کی نماز پڑھائی جبکہ روزہ دار پر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے یعنی بلکل مو اندھیرے مو اندھیرے یہ فجر کا ابتدائی وقت ہے کون نہیں جانتا کہ روزہ دار روزہ کب بند کرتا ہے ہر ایک کو پتا ہے یہی فجر کا پہلا وقت ہے رمضان میں اس وقت کے سارے لوگ عادی ہوتے ہیں اور رمضان کے بعد پھر وہی اپنی روٹین پر واپس آ جاتے ہیں جب دوسرا دن ہوا تو مجھے زہر کی نماز پڑھائی جبکہ اس کا سایہ اس کے مثل تھا اور عصر کی نماز پڑھائی جبکہ اس کا سایہ دو مثل تھا اور مغرب کی نماز پڑھائی جبکہ روزہ دار روزہ کھولتا ہے اور عشاء کی نماز پڑھائی جبکہ رات کا تہائی حصہ گزر گیا اور مجھے فجر کی نماز پڑھائی اور خوب سفیدی کی سفیدی کا مطلب سورج کا نکلنا نہیں ہے دن کا نکلنا ہے جب دن نکل آتا ہے یعنی چیزیں دکھنی شروع ہو جائیں تو یہ ابھی چونکہ سورج طلو نہیں ہوا طلو ہونے سے پہلے سرخی بھی نمودار نہیں ہوئی لیکن دن نکل آئے تو یہ آخری وقت ہے نماز کا تو یہ پہلے اور آخری وقت کی بات ہمیں پتا چلی ابتدائی وقت افضل ہے